نمسکار دوستو ہندی نیوز افیرز میں آپ کا سواگت ہے دوستو اتر پردیش کی راجنیتی اس وقت بہت زیادہ اس کا تاپ بڑھا ہوا ہے حالانکہ موسم اگر دیکھیں تو اس کا تاپ بلکل صحیح ہے وہاں ملپ جلن نہیں ہے لیکن راجنیتی میں اتنی سمیں اس وقت اتر پردیش کی بہت جبجرس طریقے سے تاپ بڑھا ہوا ہے جبکہ چناؤں اور بھی پردیشوں میں ہیں ابھی تو اتر پردیش کے جو اپ چناؤں ہونے اس کی تاریخ بھی گھوشت نہیں ہوئی ہے جیسے کہ ہریانہ میں چناؤں ہونے ہیں جمہو کشمیر میں چناؤں ہونے ہیں لیکن وہاں پہ ایسا ابھی کچھ دیکھنے کو نہیں مل لائے جو چیز اتر پردیش میں دیکھنے کو مل لائی ہے ابھی آپ کو بتا دیں کہ جن سبھائیں ہو رہی ہیں اتر پردیش میں چاہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے ہو یا سماجوادی پارٹی کی طرف سے ہو یہ دونوں ہی طرف سے جن سبھائیں ہو رہی ہیں جس میں کی وار اور پلٹ وار ہو رہا ہے بہت جبازیس طریقے سے اور یہ جو وار اور پلٹ وار ہو رہا ہے یہ کوئی چھوٹے نیتہ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں یہ کون سے نیتہ ہے تو اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت تینات جی ہیں اور دوسرے سائٹ میں سماجوادی پارٹی کے راستری ادھیکش اکھلیش یادو جی ہیں جو کسی بھی لیول پہ اس وقت ایک دوسرے پر چھٹا کسی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی کرہل بیدھان سبھا جو کی اکھلیش یادو جی وہاں سے بیدھائک تھے اب وہاں پہ کیا ایک اپچڑا ہونے ہیں تو وہاں پر یوگی آدیت ناجی ایک جن سبھا کر رہے تھے لوگوں کو سمبودیت کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے یہ بولا کہ سماجوادی پارٹی کے لوگوں کے ڈی این اے میں آراجکتہ ہے یہ لوگ لڑائی دنگیے کو پرموٹ کرتے ہیں ان کا مطلب ہی ہے کہ لڑائی دنگا کرنا سماجوادی پارٹی کا مطلب ہی ایسا ہے یہ جب انہوں نے بولا تو اکھلیش یادو جی اگلے دن آئے اور ٹوٹر پہ ڈی این اے کا فل فارم لکھ دیا اور ڈی این اے کے فل فارم لکھنے کے ساتھی ساتھ یہ لکھ دیا کہ یوگی آدیت ناجی اس کو آپ اچارہ لسکہ کر دیئے صرف آپ اس کو پڑ دیجئے یہی بہت در ڈی این اے اب یہ تو اکھلیش یادو جی نے بولا ساتھی ساتھ ایک سلاہ بھی دے دی یوگی آدیت ناجی کو یہ بول دیا کہ آئیے آپ اپنی ایک الگ پارٹی بنا لیجئے اور چناؤ لڑیے وہیں دوستو اکھلیش یادو جی کہیں نہ کہیں سساسن کے معاملے میں تو ہمیشہ پچھڑتے رہے ہیں تو اب وہیں اگر ہم دیکھیں اتر پردیس میں تو بولڈوجر جو ہے یہ ایک سساسن کا پرتیق سا بن گیا ہے پچھلے کچھ سمیسے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا بولڈوجر چل رہا ہے تو یعنی کہ جنتہ اسے پسند کر رہی ہے اور بولڈوجر چلا کون رہا ہے یہ یوگی آدیت ناجی جو مکھمنتری ہیں یہ چلوا رہا ہے تو یہ جو ابھی چل رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا حالانکہ لوگ یہ کہہ رہا ہیں کہ اب بولڈوجر چلنا بند ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بولڈوجر چل رہا ہے اور چلے گا آپ کو بتا دیں کہ یوگی آدیت ناجی جو کاریوائی کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا پریورتہ نہیں آنے والا ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کچھ الگ طرح کی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اکھلیس یادو جی اس کو اپنی بڑی جیت بتا رہا ہے وہ یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بولڈوجر کو بلکل بند کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے اکھلیس یادو جی کا کہ دو ایسا ستائیس میں ہماری سرکار بنے گی تو ہم سارے بولڈوجر کو گورک پر بھیدیں گے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بولڈوجر کا ارث ہے یہ لوگ گلت ہی کیوں لگا رہے ہیں یا کوئی بھی گلت ہی کیوں لگا رہا ہے بولڈوجر کا ایک ارث اے بھی ہے کہ اس سے ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اس سے روڈ بنتے ہیں اس سے ڈائم بنتے ہیں دوسری چیزیں بنتے ہیں وہاں پہ بولڈوجر کا یوج ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بتا دیں بولڈوجر کا جو یوج یوگی عدت ناجی کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ جو اپرادی قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ اپراد کرتے ہیں پھر وہ لوگ ان لوگوں کی جو عوید جگہ پر کبجہ کر لیتے ہیں وہ لوگ جو جگہ کسی اور کی ہے تو انہوں نے کبجہ کر لیا یا سرکاری جمین ہے اس پر کبجہ کر لیا تو اس میں کاریوائی کرتی ہے یوجی عدت ناجی کی جو فورس ہے یا جو پرشاشن کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ بولڈوجر چلاتے ہیں اس کو توڑ فور دیتے ہیں تو کوئی یہ اسمویدانک نہیں ہے اکلیس یادو جی اس کو اسمویدانک بول رہا ہے اور کوٹ بھی جو بول رہا ہے چیزوں کو لیے کہہ رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی جگہ پہ بولڈوجر چلے گا ہے نہیں چلے گا لیکن اس کی سب نیم قائدے قانون ہوں گے اس کے حساب سے چلے گا جیسے آپ کو بتا دیں کہ آج ہی کے دن رامپور میں بولڈوجر چلا ہے ایک سرکاری جمین میں کبجہ تھا اس کو ہٹایا ہے بولڈوجر نے آج کے ہی دن تو یہ کہاں سے بولڈوجر کی کاروائی پر روک لگ گئی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سرکار تو ایسے ہی کاروائی کر رہی ہے اور یہ روک آگے لگ بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ بولڈوجر تو ایک کام کرنے کی مسین ہے کام تو ہو گئی ہوگا کیا انسٹرسٹرکچر کے کام نہیں ہوں گے بلکل ہوں گے روڈ بنے گی ڈیم بنے گے نہر بنے گی اور ساری چیزیں بنے گی سارے ڈیولپنٹ کے کارے ہوں گے تو جو بھی کارے ہوگا اس پر بولڈوجر کی جہورت پڑے گی ہی پڑے گی ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کلکو کورٹ یہ بول دے کہ جو ابرادی قسم کے لوگ ہیں ان سے آپ دوسری طریقے سے نپٹیے لیکن ان کے گھر وغیرہ کو مت توڑیے یہ کہہ سکتی ہے تو اگر وہ عوید جگہ پہ بنا ہوگا تو بنی بات ہے اس پر کاروائی تو ہوگی کسی اور طریقے سے ہوگی کیا ادھکرمال وغیرہ نہیں ہٹایا جاتا وہ جب ہٹایا جاتا ہے تو وہاں بولڈوجر کا اپیو کیا ہی جاتا ہے باقاعدہ یہ مونسپل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو تو یہ ادھکار ملا ہوا ہے کہ یہ بولڈوجر کو چلا سکتے ہیں ادھکرمال ہٹا سکتے ہیں ادھکرمال کیا ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ کبجہ کر لیا جو ان کی نہیں ہے سرکاری جگہ ہے یا کوئی دوسری جگہ ہے وہاں پہ کبجہ کر لیا اپنی دکان بنا دیا کچھ اور کر لیا یہی تو ادھکرمال ہے تو یہ اس کو ہٹوایا جاتا ہے اور یہ ہٹتے ہوئے دیکھتا ہی ہے سامنے سے کہ ہاں یہ ادھکرمال ہٹایا جا رہا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں گلت بیان باجی اٹلیسٹ ان لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہے جو پہلے سمودانک پد پہ بیٹھ چکے ہیں اکھلیس یادہ ہو جی پور مکھ منتری ہیں پور مکھ منتری ہیں تو یہ جب مکھ منتری رہ چکے ہیں پورے پانچ سال انہوں نے شاشن دیکھا ہے کیسا کام کرتا ہے پوری طرح سے شاشن کیا ہے انہوں نے پردیس اتنا بڑا چلایا ہے ان کے پاس انباؤ کی کمی نہیں ہے یہ ایک راجنیتک پریوارتے آتے ہیں تو دوستو کہیں نہ کہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ بھاسا کا مریادہ ہمیسہ بنی رہنی چاہیے چاہے وہ یوگی آدیت ناج جی ہوں یا اکھلیس یادہ ہو جی ہوں دونوں ہی لئے بہت سممانیت ہیں لوگ ان کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں کہ ہمارے نیتہ ہیں یہ یہ ہمارے لئے اچھی اچھی پولیسی بنائیں گے ہمارے پردیس کو آگے بڑھائیں گے یہ سوچتے ہیں اس طرح کی لڑائی جھگڑے کم سے کم اتنے بڑے اس طرح کے لوگوں سے لوگ امید نہیں کرتے ہیں اگر کوئی چھوٹا کارے کرتا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوٹے کارے کرتا ہیں آویس میں آکے بول گئے ہوں گے لیکن جب اتنے بڑے لوگ کرتے ہیں تو یہ سندیس اچھا نہیں جاتا ہے جنتا کی بیچ میں اس کا لوگ اپہاس کرتے ہیں ہستے ہیں اس طرح کی چیزوں سے تو جو ہمارے نیتا ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے ابھی تو چناؤ باقی ہے ابھی تو اس کی ڈیٹ بھی نہیں آئی ہے جب ڈیٹ آئے گی اس کی چناؤ اصلی میں ہوگا تب آپ تو اور بھی حدے پار کر دیں گے تب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل جیسے لڑائی جھگڑے پر بات آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ آگے بھوش میں کیا ہوتا ہے ابھی وہ چناؤ کے ریلٹ آئیں گے پہلے چناؤ ہوگا پھر ریلٹ آئیں گے پھر کیا ہوگا وہ پتہ لگے گا ابھی یہ سمجھ لیے کہ یہ جو لوگ سبا کے چناؤ آئے ہیں چناؤ ہوئے ہیں اس کے جو ریلٹ آئیں اس میں اکلیس یادو جی کو جو سائیتیس سیٹوں کا پرسکار دیا ہے اکلیس یادو جی کی ملہب یہ سمجھ لیے کہ سوچ بہت بڑھ گئی ہے ان کو لگنے لگا ہے کہ اب ہم پردیس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے کچھ بھی بول دے رہے ہیں اس وقت یہ ایسا ہی ہے پہلے اس کی لوگ سبا میں ان کی چار سیٹے تھیں اس سے اب سیتیس ہو گئیں یہ سیتیس سمجھ لیے آل ٹائم ہائی ہیں سماجوادی پارٹی کی اس سے پہلے ملائم سنگھ یادو جی کے سمجھ پر 35 سیٹے ملائی ہوئی تھی جو سب سے یادو سیٹ تھی لیکن اکلیس یادو جی نے ثابت کیا کہ وہ ایک نیتا ہے اور اپنے آپ کو نیتا کے روپ میں ثابت کرنے سے یہ دکھا دیا انہوں نے کہ 37 سیٹے انہوں نے پا لی جو کہ بہت اچھی بات ہے ایک پارٹی کو اپنے دم پر کھڑی کر دیا انہوں نے جو ایک طرح سے کافی کمجور ہو چکی تھی لیکن دوستو اس سے آپ کے پاس جب سیٹے زیادہ آ جاتی ہیں تو ایک جمعیداری بھی آتی ہے سماج کے پرتی کہ آپ کو سماج کے لیے کام کرنا ہے اپنی باتچیت اور بھاسا کو بہت سنتولیت رکھنا ہے بلکل تاکہ لوگوں کے بیچ اچھا میسیل جائے وہ آپ کو اپنے ایک لیڈر اگر مان رہے تو آپ بھی دکھائیے کہ یس آئی ام دلیڈر تاکہ ان کا بسواس جمع رہا ہے پولیٹکس پہ کسی بھی طریقے سے پولیٹکس ہے ان کی دوری نہ ہو وہ اس کو مان کے چلے کہ ہاں پولیٹکس اگر ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے ہمارے بھلے کے لیے ہو رہی ہے جو بھی پولیٹیشن ہیں ان کو اچھی نجوروں سے دیکھیں ٹھیک ہے دوستہ اب اس پہ کچھ اور اپ ڈیٹ آئے گا تو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹڈ بیڈیو لے کر آؤں گا دھنیواد